اسلام علیکم دوستو پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن تیار ہو چکا ہے ریڈی ہے لاہور کلندرز ورسز اسٹاو باج یونائٹڈ کا میچ دونوں ٹیمز کی پلینگ 11 تیار ہو چکی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو تھمنیل پہ بتایا کہ دونوں ٹیمز کی گیارہ تیارہ ہے کنفرم گیارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ سابقہ ریکورڈز کیا ہیں ٹیم نیوز کیا ہے تمام تر تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے اوہر آل ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈز کے اگر ہم بات کریں تو جناب پاکستان سوپر لیگ میں یہ دونوں ٹیمز آپس میں سترہ مرتبہ آپ نے اسلام دیا گیا ناؤ مرتبہ اسلام آباد یونائٹڈ نے کامیابی حاصل کیا جبکہ لاہور کلندر نے آٹھ مرتبہ کامیابی حاصل کیا اس کے علاوہ دونوں ٹیمز کے اگر اوہر آل ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈز کی بات کریں تو ایوریج فرسٹ ایننگ اگر سکور کی بات کریں یعنی ایوریج سکور کی بات کریں اسلام آباد یونائٹڈ نے وان فیفٹی سیکس لاہور کے اگنسٹ کر رکھا ہے جبکہ وان سکسٹی فائیو دو گھلانیوں کے نقصان لاہور کلندر نے بھی کر رکھا ہے میکسیمم رنز کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹڈ دو تھرٹی ایڈ لاہور کے اگنسٹ کر چکا ہے جبکہ لاہور اسلام آباد یونائٹڈ کے اگنسٹ دو سو چھتبیس رنز کر چکا ہے جبکہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ایڈ ریکورڈز کی بات کریں تو چار مرتبہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور کے اگنسٹ کامیابی حاصل کی جبکہ لاہور کلندر نے پانچ مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے اسلام آباد جونائٹڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد جونائٹڈ کا ایوریج سکور لاہور کے خلاف 165 ہے جبکہ 179 فس 7 بات کریں الہور کا اسلام آباد جونائٹڈ کے عاقینس جو ہے وہ ایوریج فسٹ انگ سکور ہے میکسیمم سکور کی دونوں ٹیمز کے گر بات کریں سب سے زیادہ رنز کس نے بلا رکھیا تو وہ ہے 238 فس 238 آل آٹ اسلام آباد جونائٹڈ کا لاہور کے اگنس لاہور کی بات کریں تو لاہور کا 226 پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد جونائیٹڈ کے خلاف سب سے زیادہ سکور ہے بات کریں اسلام آباد جونائیٹڈ کی سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے تو پانچ مرتبہ کامیابی حاصل کی ہیں جبکہ تین مرتبہ لاہور نے سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے ایوریج سیکنڈ بیٹنگ سکور کی بات کریں تو 150 اسلام آباد جنوبا 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 جنوب الیکس ہیلز پہلا میچ کھیلیں گے جبکہ ساتھ ساتھ کولن منرو بھی آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بین فوکس بھی آ چکے ہیں اور کئی سارے اور جتنے بھی فورن پلیئر ہیں ٹائمل ملز کے علاوہ وہ نہیں ہے کیونکہ ان کو این او سی نہیں ملی ہے اس کے علاوہ جارڈن کانکس بھی آ چکے ہیں کافی زیادہ غیر ملکی پلیئرز اویلے وال ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کو لہور کلندر کی بات کریں تو اچھی خبر یہ ہے کہ راسی ونڈر ڈوسن راسی ونڈر ڈوسن وہ جوائن کر چکے ہیں لہور کلندر کو شے ہوپ جوائن کر چکے ہیں اور بھی کافی زیادہ فورن پلیئرز ہیں جن کی آماد آماد جاری ہے پاکستان سوپر لیک کے اندر سب سے پہلے بات کریں آپ اپنی سکرین پر دیکھئے لہور کلندر کی پلینگ 11 کچھ اس طرح سے شکل ان کی رہنے والی ہے سب سے پہلے فخر زمان یا پھر عبداللہ شفیق ان دونوں میں سے کوئی ایک اپن کرے گا عموماً آپ کو فخر زمان ہی نظر آئیں گے کبھی اگر فخر زمان ریش کریں گے تو دین آپ کو عبداللہ شفیق نظر آئیں گے اگر دوسرے اپنرز کی بات کریں تو مرزا تاہر بیگ یا پھر صاحب زادہ فرہان ان دونوں میں سے کوئی ایک نظر آئے گا یا صاحب زیادہ پران اوپننگ کریں گے لہور کے لیے یا پھر مرزا تاہر بیک کریں گے تیسرے نمبر پر راسی ورنڈا ڈوسن کھیلیں گے چوتے نمبر پر کامران غلام شے ہوگ بطور کیپر کھیلیں گے دیوڑ ویزے سکندر رازہ شاہنشاہ فریدی حارس روف زبان خان پھر آخر میں امرجنگ کیٹیگری میں آپ کو بتائیں ایک کلانی ضرور انکلوٹ کرنا ہوتا ہے یا یہ سیراج الدین کو کھلائیں گے یا سیر فرید الدین کو کھلائیں گے تو اس طرح کی شکل اسلام آباد جونائٹڈ کے خلاف لہور کلاندر کی عموماً پلینگ 11 کی کچھ اس طریقے سے شکل رہنے والی ہے جبکہ اسلام آباد جونائٹڈ کی بات کریں تو بڑی تگڑی پلینگ 11 اسلام آباد جونائٹڈ کی بننے جاری ہے لہور کیا گیسٹ بات کریں ایلکس سیلز کولن منرو اوپننگ بلے بازی کریں گے جبکہ بات کریں ہیدر علی نمبر تین پہ کھلیں گے اس کے لئے جوڑن کوکس آ چکے ہیں کیونکہ وہ چار نمبر پہ کھلیں گے آزم خان پانچ پہ کھلیں گے کاسم اکرم یا پھر فہیم اشرف یہ دو آل راؤڈر ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کھلے گا یا ہو سکتا ہے سلمان علی آغا بھی کھلیں لیکن کاسم اکرم کا عموماً زیادہ سے زیادہ چانس ہے کہ وہ اس نمبر پہ کھلیں گے یا پھر ہو سکتے ہیں ایک 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 فاست بالنگ آل راؤڈر اگر اسلام آباہ جنیٹ کھلانا چاہے گی تو دن وہ فہیم اشرف کی طرح بھی جا سکتی ہے ایدر وائز کاسم اکرم کھلتے ہو آپ کو نظر آئیں گے صداف خان اماد وسیم یہ پلینگ لیون کے سن رہیں گے جبکہ نسیم شاہ پھر یہاں پہ امرجنگ کٹیگری میں یا عبید شاہ کھیلیں گے یا پھر ہونین شاہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لازمی عموماً اسلام آباز جنائیٹڈ کی میکسیمم پلینگ لیون میں آپ کو نظر آئے گا اور خبریں کچھ یہا رہے کہ اسلام آباز جنائیٹڈ عبید شاہ کے ساتھ پورا کا پورا پی ایس ایل جا سکتی ہے اور اس کے لئے آخری جو ہے یا میٹیو فورس کھیلیں گے یا رومان رئیس کھیلیں گے رومان رئیس بھی کھیل سکتے ہیں کیا میٹیو فورس کھیلتے ہیں یا پھر رومان رئیس تو یہ ہے دونوں ٹیمز کی کنفرم آلموسٹ پلینگ الیون جو پہلے میچ میں دوسرے کے خلاف اترنے والی ہے